السلام علیکم میرا نام محسن سویل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل محسن اس وقت میں موجود ہوں مدینہ المنورہ کے ایک ایسے مقام پہ جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف آئے تو اہل مدینہ نے اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر نماز فجر بھی ادا کی تھی اس مسجد کو اس وقت بنو انیف کا نام دیا گیا ہے اور اس جگہ پر مسجد تمیر کی گئی ہے جس کا کوئی چھت آپ کو نظر نہیں آ رہا بلکہ اسی طرح سے اس مسجد کی ڈیزائننگ جو ہے وہ کی گئی ہے کچھ عرصہ پہلے تو بالکل جس طرح پہلے تھی آج سے چود سو سال پہلے اسی طرح تھی لیکن بعد میں یہ جو پتھر آپ کو کسٹکشن دکھائی دی رہے ہیں یہ لگایا گیا ہیں یہ جو باغ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ایک خوبصورت اور خجوروں کا باغ کا آج جاتا ہے کہ سرکار دعالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر سے پہلے اس باغ میں آ کر سیر کیا کرتے تھے اور نماز فجر کا جب ٹیم ہوتا تو اسی جگہ پہ آ کر بعض میں بھی کئی مرتبہ اس جگہ پہ نماز فجر ادا کرتے تھے تو عشقان رسول بڑی تضاد میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آ کر اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں ایک بس جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے بڑی تضاد میں یہاں پہ باہر بسیں کھڑی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہی وہ مسجد ہے جس کو مسجد بنیونیف مسجد فجر یا پھر مسجد مصباح کا نام بھی دیا جاتا ہے تو یہ پتھر جو پرانے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی وقت کے پتھر ہیں جب شروع میں اس مسجد کو بنیونیف کے قبیلے نے تمیر کیا تھا تو آج کی یہ زیارت مسجد بنیونیف یعنی مسجد فجر کی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ زیارت پسندہ ہی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیجیٹر محسن کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں اور اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے ایک لائک دے دیں کیونکہ ہم اسی طرح سے سعودی عربیہ سے آپ کے لیے ویڈیوز لاتے رہے ہیں ملیں گے کسی نئے دن کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیار رکھیں محسن سے علکہ دیجئے اجازت اللہ حافظ ملیں گے کسی نئے دن کسی نئے دنIch